میرے انٹریو میں سنڈرف ناسب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹی ناٹ کہنے والے آج ایبسلیوٹی یس کہہ رہے ہیں ٹرم کہانے کے بعد اور ٹرم سے امیدیں بان لیئے ہیں تو اس وقت سے کیا کہیں گے میرے پاس کسی کے ذہنے بیماری کا علاج نہیں ہے ہم تو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تاریک انصاف اپنے ملک کی طرف دیکھتی ہے نہ ہو انصاف دیر سے ہو لیکن پھر بھی یہی ملکی ہمیں انصاف دے گا ہمارا جینا مرنس سیاست ہمارا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے سب زلالی پرچم کے مزد کرتے ہیں اور میرا لیڈر بھی اور ہم سب بھی اب اگر خود ساختہ یہ لوگ اتنے ٹرم سے ڈر ہیں وہ ہیں پی ایملین والے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں نے فرضی ذہن میں ان کو اتنا خوف ہے کہ انہوں نے گایا کہ سپر پاور کی کال آئے گی فلانے کے لیے تو میرے پاس اس کے ذہنی بیماروں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو تفصیلات ہیں وہ سورہ بتائیں کہ کیا کمیٹی میں گفتگو ہوئی اور آئی جی صاحب نے کیوں معافی مانگی چینرمین کمیٹی سے ایسے ہوا کہ میں بھی انٹینئر کمیٹی کے آج میں نے فرز میٹنگ اٹینڈ کی میں میمبر بنی ہوں انفرچنیٹلی جو وہ لائن آرڈر کے سیچیشن آئی جی صاحب اسلامباد کے بتا رہے تھے تو اس میں جو پورے ان کی سلائیڈز تھی وہ سلائیڈز کے اندر صرف وی آئی پی پروٹوکالز کے وی آئی پی لوگوں کے انہوں نے سلائیڈز دیکھائے انہوں نے عوام کی تو کوئی سلائیڈ نہیں دکھائی پھر چیئرمن کمیٹی نے انٹینئر کمیٹی نے اور ہم سب نے ایک انسان شو کیا کہ اسلامباد میں تمام ڈپلومیٹس فورنرز اور تمام ایمبیسیاں پر موجود اور یہ کیپیٹل ہے اور میں نے ان کو ایکزیمپل دی کہ دیکھیں ہمارے عمران خان کے دور حکومت میں جو عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس کو اس قدر یہ سیف تا سیٹی کیپیٹل کی انگلینڈ کے بعد اس کا سیکنڈ نمبر پر نام آتا تھا اور اس میں ہیومن رائٹس کی والیشن نہیں تھی لائن آرڈر ٹھیک تھا اور یون نے اس کو اپنا فیملی سٹیشن قرار دی دی جاتا ہے یونائٹی نیشن سے اب انفرچنٹلی اسلامباد کا نام ہی کہیں پر نہیں ہے بلکہ لائن آرڈر سٹیشن جہاں پہ خراب ہے ان کیپیٹلز میں اس کا نام آتا ہے تو ان کو یہ کہا گیا کہ ایک تو آپ نے عوام کیلئے قیامیں جلی ہیں یہاں بارہ کوہ کے اندر دو لوگوں کے جہاں وہ گلے کاٹے گئے ہیں اس کے کوئی ریپورٹ نہیں ہے انتظار پنجھتا ہے جیسے لوگوں کو وکیلوں کو بیرسٹر آپ نے اپڈکٹ کر لیا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پھر ایک ممبر نے سوال کیا ہے کہ جو پارلیمان کے اوپر حملہ ہوا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے بجائے اس کی کہ وہ سوالوں کی جواب دیتے ہیں کہ اس قدر بترین آپ کا اسلامباد پولیس کا ایمیج آپ نے پورٹرے کر دیا ہے بار بار وہ کہتے تھے کہ جھپٹا مارکہ میں نے فلالے میں کہہ جھپٹا تو آپ یوں مار رہے ہیں کہ آپ خواتین کے سروں سے چادری کینچ رہے ہیں اسلامباد کو تو آپ نے نو سیفٹی زون کے اندر شامل کر دیا ہے پاکہ اسلامباد میں تو شام کو جاتے میں انسان کو دھر لگتا ہے تو آپ اپنے ایمیج بیلڈنگ کرے اور ایمیج بیلڈنگ جو ہے نا وہ سلائٹ دکھانے سے نہیں ہوتا آپ کو اچھے کام کرنے پڑیں گے آپ کو دشتگردوں کو پکرنا پڑے گا ڈاکوں کو پکرنا پڑے گا آپ صحیح لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا ہے اور وہ بھی سیاسی اس کے وکٹیمائزیشن کر کے تو اس کا جواب دینے کے بجائے وہ ہائپر ہو گئے ہیں اور انہوں نے کاؤنٹر عجیب و غریب انہوں نے جواب شروع کر دیا جس سے مزید میں سمجھتی ہوں پولیس کا ایمیج خراب ہوا ہے لیکن ایونچلی ہمیں سمجھتی ہوں کہ پھر چیئر پرسن صاحب نے ان کو صحیح کہا کہ ہم اپنے حلقوں میں پھرتے ہیں ہم اپنے علاقوں میں پھرتے ہیں تارک فسنل چودری صاحب نے میرے کہا ہم اپنے علاقوں میں پھرتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے اپنے شہر کا تو آپ فینسی سلائٹ ہمیں ضرور دیکھائیں لیکن فینسی سلائٹ سے اسلامباد میں جو اس وقت پولیس کا ایمیج ہے جو اس وقت لائن آرڈر سیچویشن خراب ہے اسلامباد میں آپ شام کوئی پھر نہیں سکتے وہ ایمیج فینسی سلائٹ شو دکھانے سے جو ہے وہ نئی ٹھیک ہوگا اصل صحیح کام کرنے سے ٹھیک ہوگا تو پھر انہوں نے ایونچلی انہوں نے کہا کہ جی میرا بالکل ایسا مطلب نہیں تھا انہوں نے چیئر پرسن کو سورٹ اف پر اپولوجائز کیا آپ نے اسلامباد پنڈی کی شہریوں کے ساتھ جو سنیچنگ کے اس پر بھی آپ نے آواز اٹھائی اور بات چیت کی سوا سے گئے گئے دیکھیں میں نے تو ان کو یہ کہا جب بھی آپ کے ملک میں لوگ آتے ہیں سب سے دہا انویسمنٹ لوگ آپ کے اپنے کیپٹل کے اوپر کرتے ہیں ہمارا شہر ہے ہمارا ملک ہے اور اسلامباد کی تو ہم بہت عزت کرتے ہیں تمام فیڈرشنز کو یہ جھوڑتا ہے ہماری ملک کے قائعوں کو وہاں پہ جب آپ کوئی محفوظ نہ ہو ابڈکشن جاری ہو جائے ابڈکشن ہو جائے لوگ مسنگ پرسن شروع ہو جائے دن دہا آپ لوگوں کو اغواہ کرنا شروع کر دیں پولیس خواتین کو بالوں سے کھینچنا شروع کر دیں لاتی چارچ شروع کر دیں اور آپ صرف سلائٹ ہمیں یہ دکھائیں کہ وی وی آئی پی کی مومنٹ ہے وہاں پہ عام عوام کے گلے کٹ رہے ہو موٹر سائیکل چوریوں آپ سے موبائلشنز کو یہ جھوڑتا ہے پولیس خواتین کو بالوں سے کھینچنا شروع کر دیں لاتی چارچ شروع کر دیں اور آپ صرف سلائٹ ہمیں یہ دکھائیں کہ وی وی آئی پی کی مومنٹ ہے وہاں پہ عام عوام کے گلے کٹ رہے ہو موٹر سائیکل چوریوں آپ سے موبائل چھینہ گیا آپ سے خود موٹر سائیکل چھینہ گیا یہ اسلامباد کے اگر سیکیورٹی ہے تو یہ امیچ ٹھیک نہیں تو میں نے اس لئے سے بلایا کہ پنجاب میں مسنگ پرسن اور ابڈکشن سٹارٹ ہوگی اگر مسنگ پرسن اور ابڈکشن اور چادر چار دیوالو کو پامال کرنا ہے یہی پولیس کا جھپٹا مارنا ہی رہ گیا یہی امیچ اگر اسلامباد پولیس کا اور پنجاب کا چلا گیا ہے تو میرے خیال میں حکومت وقت کو سوچنا چاہیے لازمی اپنا ہے کہ کل کے جلسہ بھی ہوا ایک بڑا جلسہ ہوا آپ فائنل کال کب دینے جا رہے ہیں کب تک اسلامباد آئے ہیں کیونکہ جلسہ تو سوابی میں تھا یہ بھی بات کیا ہمارے ایک میمبر صاحب زادہ صاحب نے کہ کراچی میں پورا امیت حجاج ہوتا آپ پورا اسلامباد کو بند کر دیتے ہیں اور خود ہی یہ لوگ بند کر دیتے ہیں اور سڑکے بھی کھوٹ دیتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے خندک کے کورٹ دیتے ہیں اگر ایک پولیٹیکل جماعت آپ اپنا پیسفل پروٹیسٹ کر رہی ہے تو ہمارے دورے حکومت میں بھی ہوئے ہیں ہمارے دورے حکومت میں کتنے لانگ مرچوں ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا ہم آپ کو پانی بجھواتے ہیں ہم آپ کو کھانا بجھواتے ہیں لیکن یہاں پہ جب پاکستان تاریخ انصاف اپنا پیسفل پروٹیسٹ کرنے آتی ہے تو آپ ان کو پر ربڑتی گولیاں بھی چلاتے ہیں آپ شیلنگ بھی کرتے ہیں وارٹر کینن بھی استعمال کرتے ہیں ابڈکشن بھی کرتے ہیں مارتے بھی پٹتے بھی خواتے ہیں ان کو سڑکوں پر بھی گسیڑتے ہیں تو یہ ٹھیک امیجنز نہیں ہیں اس کے لئے پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو لائن آرڈر ٹھیک کریں لائن آرڈر عوام کو فکس کرنا نہیں ہے میں نے تو آج ہی بھی ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے ڈی جی ایف آئی اے صاحب آئیں وہ کل آئیں گے ہمیں بریفنگ دیں گے میں نے سوال کیا چیئر پرسن صاحب سے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کسی ڈاکو کا کسی لینڈ گریبر کا کسی سمگلر کا کسی گینگ ریپسٹ کا نام بھی ہے کسی ای سی ایل میں یا صرف پارلیمنٹیری نہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ ان کے نام جائیں ہم تو ووٹ لے کر رہے ہیں ہم نے اپنا ملک چھوڑ کے کہاں جانا ہے تو ایم ہوپنگ کہ کل وہ اس کے پر بریفنگ دیں گے بارل آن دی ہول گرمنٹ کی پرفارمنس ٹھیک ہے سارے اس وقت سیر کرنے باہر گئیوں میں پنجاب کو بھی اللہ واسطہ یہاں ہی پہ سموک کے ہاتھوں چھوڑ کے یہاں سے لوگ بھاگ گئے ہیں کہتے ہیں امام اپنے آسرے پر اللہ ہی بہتری کرے گا وہ بارش کی دعائے کہ وہ آئے گی اور کچھ بہتری حالات آئے گی فضاء تو اس قدر علودہ ہو گئی ہے کہ لاہور سے لے کر پورا پنجاب موٹر وے اور موٹر وے سے لے کر اسلام بات تک اب آپ کے دیکھیں پوری دھون چھائی بھی ہے اور وہ سیرے کر رہے ہیں